اسلام علیکم ویلکم ٹو الیزے کوکنگ چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے چکن کٹلرز کی ریسیپی یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں آپ نے ایک بار اس آسان ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور الیزے کوکنگ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ایک برتن لے لیں گے اور فلیم کو آن کا لیے اب اس میں ڈال دیں گے دو کھانے کے چمچ آئل آئل گرم ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے آدھا چائے کا چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ اور ایک منٹ کے لیے فرائی کریں گے ادھرک لسن کو ایک منٹ فرائی کرنے کے بعد اب اس میں ڈال دیں گے پیاس میں نے آدھی پیاس لے کے اسے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا تھا پیاس ڈال کر ایک منٹ فرائی کریں گے ایک منٹ کے بعد دو بری کٹی سبز مرچے ڈال کر ایک منٹ کے لئے اور فرائی کریں پیاس جو ہیں یہ سوفٹ ہو گئے ہیں اب اس میں ڈال دیں گے ایک کپ بوائل کیا ہوا چکن چکن ڈال کر مکس کریں گے نمک ڈال لیں گے ایک چائے کا چمچ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سویا سوس ایک کھانے کا چمچ ہارٹ سوس ایک کھانے کا چمچ اگر آپ کے پاس یہ سوس نہیں ہے تو آپ دو کھانے کے چمچ چلی سوس ڈال لیں لال مرچ ایک چائے کا چمچ لال مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں زیرہ پوڈر ایک چائے کا چمچ اب اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اب اس میں ہم نے ڈال لیں ہیں آلو آپ نے تین اُبلے ہوئے آلو لینے ہیں آپ چاہے تو ان کو قدو کش کر لیں یا ان کو میش کر لیں ڈال کر اچھی طرح مکس کریں ہس بے ضرورت بریق کٹا ہوا سب سے دنیا ڈال لیں اچھی طرح مکس کریں گے اس ٹائم پہ آپ نے نمک کو ٹیسٹ کر لیں گے اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں اور فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے تھنڈا کر لیں گے یہ تھنڈا ہو گیا اب ہم اس کے کٹلرز بنا لیں گے سارے کٹلرز ہم نے بنا لیا ہے اب ہم ان پر کوٹنگ کریں گے اس کے لئے ایک انڈا پھینٹ لیں اور بریڈ کرمز لیں گے اگر آپ کے پاس بریڈ کرمز نہیں ہے تو آپ نے تین بریڈ کر سلائس لیں گے گرینڈر جوہر میں ڈال لیں اور ان کو اچھی طرح گرینڈ کر لیں گے انڈے میں ڈپ کر کر بریڈ کرمز لکا لیں گے کسی طرح سارے کٹلرز تیار کر لیں گے اب ہم کٹلرز کو شیلو فرائی کریں گے تو اس کے لئے پین میں ہسوے ضرورت آئل ڈال کر گرم کریں آئل گرم ہو چکا ہے چکن کٹلرز ڈال کر فرائی کر لیں گے ایک سائٹ سے گولڈن ہو چکے ہیں اب ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے یہ فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے یہ کٹلرز بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بنے ہیں آپ ایک بار اس ریسیپی کو ضرور ٹرائ کریں بنا کر اپنی فیملی کو کھلائیں ریسیپی آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی